سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ محمد ارشومان سیالکوٹ سے یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا فاجر کی قضاء نماز زہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر فاجر کی نماز قضاء ہو جائے تو پھر اسے زہر کے وقت میں پڑھنا کیسا ہے براہ کرم اس بارے میں ضرور رہنمائی کر دیجئے دیکھئے بھائی یہ سوال اکثر مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر فاجر کی نماز قضاء ہو جائے تو پھر زہر کی نماز ادا کر لینے کے بعد فاجر کی قضاء پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اب اس مسئلے کو آسان طریقہ سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں یاد رکھیے تین اوقات ایسے ہیں جو کہ مقروح ہیں ان تین اوقات میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور پھر ان تین اوقات کے علاوہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی قضاء نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی موزائقہ یا حرج ہرگز ہرگز نہیں ہے اب ان تین مقروح اوقات کا سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے یہ جو پندرہ بیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ مقروح وقت ہے اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ہاں اگر آپ نے فاضر کے نماز ادا کر لی ہے اب آپ کے پاس ٹائم ہے اور سورج طلوع ہونے میں بھی ابھی ٹائم باقی ہے تو آپ اس وقت قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے یہ جو پندرہ بیس منٹ کا ٹائم ہے یہ مقروح ٹائم ہے اس میں قضاء نماز پڑھنا جائز نہیں ہے دوسرے نمبر پر ہے زوال کا ٹائم یعنی جب سورج بلکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو یہ بھی نماز پڑھنے کے لیے مقروح ٹائم ہے اور تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب کا وقت یعنی سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی جو پندرہ بیس منٹ کا وقت ہوتا ہے یہ بھی مقروح وقت ہے اس میں بھی کوئی قضاء نماز نہیں پڑھ سکتے البتہ آسر کے بعد قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی آسر کی نماز ادا کر لینے سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے پندرہ بیس منٹ پائلے تک آپ قضاء نمازیں پڑھ سکتے ہیں لہٰذا ان تین مقروح وقت میں کوئی بھی قضاء نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن ان تین اوقات کے علاوہ کوئی بھی قضاء نماز کسی بھی نماز کے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر فادر کی قضاء نماز زہر کے وقت میں پڑھی جا سکتی ہے یا پھر اسی طریقے سے زہر کی نماز آسر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح آسر کے نماز اگلے دن فادر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر عشاء کی نماز کی اگلے دن زہر کے بعد قضاء پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جو نماز آج قضاء ہوئی ہے تو اسے اگلے دن اسی نماز کے ساتھ ہی قضاء کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے تو یہ سوچ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے لہٰذا قضاء نماز جتنا جلدی ہو سکے اسے ادا کر لیجئے اور پھر اس پر طوبہ بھی لازمی کیجئے کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں تاخیر کرنے والوں کے لیے اللہ کریم نے تنبیح فرمائی ہے فرمایا فوائل للمسلین ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے اللذینہم عن صلاتہم ساہون کہ جو اپنی نمازوں میں سستی سے کام لیتے ہیں اب جتنا جلدی ممکن ہو قضاء نماز ادا کر لیں تو یہ تین اوقات ہیں جن میں کوئی بھی قضاء نماز نہیں پڑھی جا سکتی ویلہ ہے طلوع آفتاب کا وقت دوسرا زوال کا وقت اور تیسرا غروب آفتاب کا وقت ان تین مقروح اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی قضاء نماز بغیر کسی ٹینشن کے پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی مید ہے بات سمجھون discussed امید ہے بات سمجھون